اور امریکی صفیر ڈانالل بلوم کا دورہ سن تبانائی پانی اور محولیات کے شعبوں میں امریکی تعاون سے جاری منصوموں کا جائزہ لیا نمائندہ خصوصی ریحان احمد کی ریپورٹ میں جانی ہے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانالل بلوم نے دورہ سن کے پہلے مرحلے میں مہران یونیورسٹی جامشوروں میں امریکی امداد سے قائم کیے جانے والے سینٹر فر ایڈوانس سٹیڈیز ان وارٹر کا دورہ کیا یہ سینٹر امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کے اشترہ کی مہاہدے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا سینٹر میں پانی کی آلود کی جانچنے کے لیے جدید ترین مشینیں اور آلات نزد کیے گئے ہیں ڈرنال بلوم نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے کل کو خوش آمدیت کہنے کے بھرپور امکانات موجود ہیں پاکستان is facing a number of water related challenges and maybe most important providing people with safe and clean drinking water and I'm pleased to see the center has continued to thrive since the US led to the US government funding in 2020 due to the university's commitment and innovative thinking پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں کے بارے میں US پاکستان Center for Advanced Studies in Water Care Director ڈاکٹر کامران انساری نے سامہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں محولیات کے حوالے سے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں میں امریکی تعاون بے مثال ہے US کی یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کیریئٹ کی اور انہوں نے ہمیں ہماری کیپیسٹی بیلڈنگ کی کیونکہ دو طرح کے دسائٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپلائیڈ دسائٹ کے بھائی آپ کا جو ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سالو کریں گورنمنٹ آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ ہم کیپیسٹی بیلڈ کرتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں ان کے سطاف کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ بھائی آپ کس طریقے سے پانی کو منیج کریں امریکی صفید ڈونالڈ بلوم نے جمپیر میں امریکی مالیاتی ادارہ برائے بینالخوامی ترقی کے مالی دعون سے بجلی بنانے والے ہوا انرجی لیمیٹیڈ کے منصوبے کا دورہ بھی کیا یہ پلانٹ پاکستان کے نیشنل گریٹ اسٹیشن میں قابل تشدید توانائی سے پچاس میگا وارڈ بجلی فرہم کرتا ہے جو کہ دس ہزار سے زائد گھروں کو بجلی مہیا کرنے کے لیے کافی ہے امریکی صفید نے پاور ہاؤس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور پاور ہاؤس کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ہوا انرجی سینٹر کے پاور پلانٹ کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجنیر منصور احمد نے اس منصوبے میں امریکی شراکتداری کو ایک قابل تحسین قدم قرار دیا امریکی حکومت امریکی پاکستان سب اتحاد فریمورک کے تحت پاکستان بھر میں اپنے شراکتداروں کے ساتھ ایک بہتر کل کے لیے مصروف عمل ہے